السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی میں سوال کیا ہے اور یہ سوال صرف میں سمجھتا ہوں ان بھائی کا نہیں بلکہ اور بھائیوں کا ہوگا اور ہو سکتا ہے کچھ بہنوں کا بھی ہو کہ وہ سوال یہ ہے کہ بھائی محبت تو ہو گئی ہے لیکن احساس ہوا ہے کہ کام غلط ہوا ہے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ محبت ہو جائے گی ہم تو اسے ایسی ہی سمجھ رہے تھے لیکن اب پتا چل گیا ہے کہ کام غلط ہے لیکن محبت بھی ہو گئی اب کیا کریں یا کبھی اس قسم کی طبیعت تھی کہ محبت ہی کے شوقین تھے تو محبت تو کر لی لیکن اب جب علم ملا تو پتا چلا کہ وہ کام تو ہم نے غلط کیا ہے اب کیا کریں دیکھیں اس میں آپ کو میں چند چیزیں بتاتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ہو سکتا ہے ان پر انپلیمنٹیشن ان کی انپلیمنٹیشن ان پر کام کرنا نسبتاً مشکل ہو لیکن اگر گناہ سے بچنے کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے اور یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ایک تھوڑ پروسس شیطان آپ کے دل میں دالتا ہے نا کہ آہستہ آہستہ ختم کریں گے یہ بزاتے خود ایک گناہ کی طرف لے کے جانے کا راستہ ہے بیسکلی شیطان آپ کے نفس کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ابھی فور رائٹ ناؤ کیونکہ روح کا زور بہت زیادہ ہے تو اس بندے پر یہ اطلاق کرو کہ اچھا ایسا کرتے ہیں اس کو کم کر لیں گے فوراں تو نہیں ختم کر سکتے نا اس کی فیلنگز ہرٹ ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا آہستہ آہستہ کر کے ختم کریں گے یہ آہستہ آہستہ کر کے ختم کرنا کبھی نہیں ہوتا سب سے پہلے تو اس کو فوراں ختم ہونا ہوگا اگر آپ نے آہستہ آہستہ کا چکر رکھا نا تو پھر یہی ہوگا کہ وہ ایک ملاقات جو ہے وہ ہفتے میں ہو گئی پھر اس کے بعد کبھی ایک ملاقات دو ہفتے میں ہو گئی اور اس کے بعد تبھی جوش آیا تو پھر روز پھر ملاقاتیں شروع ہو گئیں تو یہ سلسلہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے سلسلہ ختم کرنا ہے یہ بات ہے نا گناہ تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے کرو انٹے کے لیے کرو گناہ گناہ ہے تو اس کو ہینگ نہیں کرنا ہے اس ریلیشنشپ کو کہ بھئی ہینگ ہو رہا ہے کبھی کبھی مل لیں گے ختم یہ ہوتا بڑا مشکل ہے کیونکہ دماغ میں پھر سارا وقت وہی چل رہا ہوتا ہے لیکن ریالٹی جو ہے آپ سے یہی چیز مانگتی ہے کہ اس کو آپ نے فورا ختم کر دینا ہے جو کہتے ہیں نا بھئی ریڈیو میں نے بند کر دیا اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک وسوسہ دماغ میں یہ آتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میرے بارے میں سوچ رہی ہوگی یا وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا یہ حرام ریلیشنشپس جو ہے نا ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھے گا کہ وہ ریلیشنشپس جو اسلام کی روح سے گناہ ہیں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ نہیں اس قسم کے جو معاملات دماغ میں آتے ہیں یہ بھی شیطانی وساویس ہوتے ہیں تو اگر اس قسم کے معاملات آپ کے ذہن میں آئیں تو باتنے کی کوشش کریں کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کریں جس سے ذہن اس طرف سے ہٹ جائے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کتاب پڑھ لیتے ہیں بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں بعض لوگ کوئی درس سن لیتے ہیں بعض لوگ کچھ اور ایکٹیوٹی کر لیتے ہیں جو ان کے ذہن کو اس طرف سے بٹاتی ہے کوئی ذہنی ایکٹیوٹی ہو جس کے اندر کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہ ہو صرف اس میں ذہن بھی انوالف ہو تو ذہن بٹ جاتا ہے اس طرح آپ ذہن میں یہ بھی سوچیں کہ آپ جس چیز کی طرف جا رہے تھے وہ گناہوں کا راستہ ہے اور گناہوں کا راستہ جہنم کا راستہ ہوتا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو اور اس شخص کو دونوں کو آپ جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں اور آپ کے دل میں جو کچھ ہے آپ اس کا عرض اپنے رب کے آگے رکھیں کسی سے ذکر نہ کریں یہ آپ کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوگا آپ نے جو باتیں کرنی ہے آپ اللہ سے کریں بے شک وہ سب جانتا ہے لیکن بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا کام کریں آپ جو آپ پسند کرتے ہوں جس سے آپ کی جو انرجی ہے یہ ایک پوزیٹیو ڈائریکشن میں نکلیں کیونکہ جوانی کا جوش بھی ہوتا ہے اس کو کوئی ڈائریکشن مل جائے نا اس جوش کو تو پھر وہ اپنے آپ کو اوکیپائی کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سپورٹس میں ہائیکنگ میں کسی اور ایکٹیوٹی میں اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں تاکہ ایک فیزیکل ایکٹیوٹی ہو جائے تو یہ بہت ضروری ہوتی ہے اب خالی ذہن ہوتا ہے نا انسان جب کچھ کرنی رہا ہوتا تو پھر اس طرف دماغ جاتا ہے خالی نہ رکھیں اپنے آپ کو یہ ایک بڑی بات ہے اور ایک اور چیز جو ہے کہ یہ جو محبتیں ڈھوننا ہے یہ بند کرتے ہیں انسان جو محبتیں ڈھونتا رہتا ہے یہ بھی ایک کام ہے جس کی وجہ سے آپ کی ادھر ادھر نظریں جاتی ہیں اور دعا کریں کسی بہتر چیز کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ باری تعالیٰ میرے لئے آنے والی زندگی میں حلال راستوں سے بہتر چیزوں کا انتظام فرما کیونکہ تو اس چیز کو سامنے رکھیں کہ طیب عورتوں کے لیے طیب مرد ہیں طیب مردوں کے لیے طیب عورت ہیں اسی طرح یہ جو سارا وقت شادی کے بارے میں سوچتے رہنا اور یہی دھیان رکھنا اور یہی انسان اسی فکر میں پڑھا رہے یہ جو ڈریمنگ آباوٹ میریج ہے نا اس کو بھی ختم کریں اپنی زندگی کو کو کوئی بہتر مقصد دیں اور وقت نکالیں کہ آپ اپنے آپ کو اچھائی کی طرف راغب کریں کوئی اچھا پوزیٹیف کام کریں اپنے لیے کوئی پروگریسف کام کریں کچھ بنیں کچھ محنت کریں کوئی آگے نکلنے کے لیے کوئی خیالات اپنے جو ہے نا وہ برین سٹارمی کی طرف لگائیں اور یہ تمام احساسات جو ہے نا یہ وقتی ہوتے they all pass on آپ کو بڑی شدت ہوگی شروع میں لیکن آپ کو اس شدت سے لڑنا ہوگا اور اگر یہ one sided ہے تو آپ تو دوسرے کو بتا بھی نہیں سکتے تو دوسرے یہ فکر سے تو پھر آپ آرہی ہوگے نا کہ وہ کیا سوچے گا اس فکر سے آپ آرہی ہوگے اور اگر کبھی کرا کوئی اس بات کا اظہار کر دے کہ بھئی پہلے تو تم ہم سے بات آپ بات کیوں نہیں کرتے تو کوشش کریں اس بات کو ٹال نہیں ٹال سکے تو پھر آپ اس کو بتا دیں کہ میں بہتر نہیں سمجھتا اتنا فریقونٹلی اس طرح بات کرنا میرے خیال سے یہ ٹھیک بات نہیں ہے اور کوشش کریں اپنے ساتھ وقت بتانے کی کیا مطلب اپنے آپ کو ڈسکور کریں میں کون ہوں میں کیا ہوں میرے کچھ کیا ٹالنٹس ہیں ان پر کام کرنے کی کوشش کریں تو ایسی چیزیں کریں جو جائز بھی ہوں اور اس سے آپ بیٹر فیل بھی کریں اور صحیح رول مارڈلز اپنی زندگی میں تلاش کریں صحیح یہ فلمی اداکار اور فلمی اداکار آئیں اور اس قسم کے لوگ شو بش کے دنیا کے لوگ اور اسی طرح اور اس طرح کے لوگ یہ کوئی رول مارڈلز نہیں ہوتے یہ تو ایک لائم لائٹ میں چمکتے ہوئے کچھ ان کے مومنٹس آف لائف ہوتے ہیں جس سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں لیکن صحیح معلومے جو ذابطہ حیات ہے جو کوڈ آف لائف ہے اس کا رول مارڈل تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے اپستوں کو آپ غور کریں دوست کس قسم کے ہیں آپ کے اپنی جو آپ کی جو کمپنی ہے اس پر غور کریں کہ کہیں آپ کے دوست تو اس قسم کے نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کا دھیان ان چیزوں کی طرف ہی جاتا ہوں بہت سارے لڑکے جو ہیں یا بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ ایسی لڑکیوں سے لڑکیاں دوستی رکھتی ہیں یا لڑکی ایسے لڑکوں سے دوستی رکھتے ہیں جن کا اپنا تھارٹ پروسس بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اور سارا وقت جو ہے وہ دوسرے جنڈر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ جو امپریس کرنے والے جو چکر ہوتا ہے اس میں بڑا کبارہ ہوتا ہے تو اپنی دوستیاں بدلیں اچھے لوگوں میں رہیں اچھی سنگت کو اختیار کریں برے لوگوں کی صحبت سے بچیں اپنے دماغ کو کلیر رکھیں لیکن سب سے جو اس میں مشکل کام اور بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ گناہ گناہ ہے اور گناہ میں نے نہیں کرنا اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تو جب انسان تقر کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اس کا رب اس کے لئے راستے پیدا فرماتا ہے تم تقوی اختیار کرنے کی ٹھانو تمہارا رب تمہارے لئے راستے پیدا فرمائے گا اور یاد رکھو گناہ گناہ ہے کوئی گناہ چھوٹا بڑا کر کے نہیں نور کیا جاتا گناہ گناہ ہے جب احساس ہو جائے تو چھوڑ دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ